میں آپ کو سو فیصد گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر اس داڑی والے کی جگہ پر کوئی کلین شیپ ہوتا تو اس کی تصویر اس طرح وائرل نہ ہوتی جس طرح اس شخص کی وائرل ہو چکی ہے عوض باللہ احمد شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج کل کوئی بھی خبر پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے کسی قسم کی دیر نہیں لگتی آپ اپنے موبائل سے صرف ایک کلک کریں اور دیکھتے دیکھتے آپ کی خبر پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی اگر خبر سچی ہو تو اس کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے اور اس خبر کا حق بنتا ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان پھیلے اگر خبر جھوٹی ہو تو پھر اس کی حوصلہ شکنی بھی ہونی چاہیے اس کو لوگوں کے درمیان پھیلنے سے روکنا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اے ایمان والو جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو تمہیں بعد میں بچتانا پڑے اب پسلے دنوں ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے اور تصویر کے ساتھ ہی تحریر لکھی ہوئی ہے کہ دیکھو مفتی تکی لاہوری صاحب نے اپنی شاگردہ سے چوتھی شادی کر لی جب اس خبر کی تحقیق کی گئی تو خبر سرے سے ہی بے بنیاد تھی اور جھوٹ پر مبنی تھی اصل میں اس تصویر کی حقیقت کیا ہے یہ صاحب جو آپ کو تصویر کے اندر نظر آ رہے ہیں یہ نہ تو مفتی ہیں نہ ہی تکی ہیں اور نہ ہی لاہوری ہیں اور جو ساتھ خاتون نظر آ رہی ہیں نہ ہی ان کی شاگردہ ہیں بلکہ حقیقت میں ان کی بیوی ہیں اور اس آدمی کا اصل نام آمیر خان ہے اس کا تعلق ویسٹ امریکہ کی ریاست ورجنٹینہ سے ہے یہ شخص پراپٹی کا کاروبار کرتا ہے اور یہ تصویر عید کے موقع پر لی گئی ہے ان میں حیران ہوں ایسے شخص پر جس نے پہلی مرتبہ یہ قدم اٹھایا ہوگا کہ سکرین شاٹ لیا اور نیچے تحریر بنائی اور اس تصویر کو وائرل کر دیا خاص طور پر جب سر پر ٹوپی ہو چہرے پر داڑی ہو تو اس طرح کی تصویر کو وائرل ہوتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں لگتا دیکھتے ہی دیکھتے یہ تصویر گردش کرتی ہوئی سکینڈل کے طور پر سامنے آگئی کہ دیکھو مولیوں کے تو مزے ہیں مولیوں کو دنیا کے اندر بھی ہورے مل رہی ہیں اور آخرت میں بھی ان کو ہورے ملیں گی میں آپ کو سو فیصد گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر اس داڑی والے کی جگہ پر کوئی کلین شیب ہوتا تو اس کی تصویر اس طرح وائرل نہ ہوتی جس طرح اس شخص کی وائرل ہو چکی ہے کیونکہ اس کے چہرے پر داڑی ہے اور داڑی رکھنا ہر بندے کا کام نہیں ہے داڑی رکھنے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے اللہ تعالی نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کی تشکیل فرمائی اور سب کے سب داڑی والے تھے اس سے پتہ لگتا ہے کہ سکرین شاٹ لینے والے کو اصل مسئلہ خاتون کے ساتھ نہیں ہے بلکہ خاتون کے پاس کھڑے ہوئے داڑی والے شخص کے ساتھ اصل مسئلہ ہے یہ تصویر خود آمیر خان نے اپنی فیس بک آئی ڈی سے شیئر کی کمیٹس کے اندر ایک شخص نے آمیر خان سے پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ ہولیے سے مولوی نظر آتے ہو لیکن آپ کی بیوی بے پڑھدہ ہے تو آمیر خان کا جواب یہ تھا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری بیوی پڑھدہ کرنے والی بن جائے بہرحال جو بھی ہے یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد حقیقت کو واضح کیا جائے جھوٹی افواؤں سے خود بھی بچا جائیں اور دوسروں کو بھی روکا جائیں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے قرآن پاکی یہ آیت رکھوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں فرما رہے ہیں اے ایمان والو جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پچھتا نہ پڑے اللہ تعالی ہمیں سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ